تو میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں تقریباً ابھی اس وقت مسئلہ یارہ بچ کے سات منٹ ہوئے ہیں اور میڈیا یہاں پہ پہنچا ہے میں سب سے پہلے دات دیتا ہوں اس چیز کی میڈیا کو کی میڈیا یہاں پہ آیا اور پہلی بار اس سکول کے بارے میں کسی نے ایجوکیشن کے بارے خاص کر میرے کو ابھی بی ڈی سی میں دو سے ڈھائی سال ہو چکے ہیں لیکن آج کسی نے پہلی بار کسی میڈیا کرمین ہے سکول کے بارے میں ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا ہے لیکن یہ بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ ابھی میڈیا پتھر نکی میں آیا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے معادم سے پورے ایڈمیسٹیشن کشتوار کو اور ایڈمیسٹیشن ال جی منوج سینہ جو کہ ہمارے لیفٹنن گورنر جو اس وقت جمہو کشمیر ہیں میں نے کئی بار یہاں پہ جو پانی کی کریسز ہے پورے ناگ سینہ میں ہر جگہ یہ نہیں ہے پتھر نکی ہائی سکول یہ پتھر نکی میری ایک ہوم پنچائت ہے اور میرا ہوم وارڈ بھی ہے لیکن یہاں کی ہی نہیں بلکہ پورے ناگ سینہ میں اگر میڈیا چلے جائے کسی بھی سکول میں پانی ٹوائلٹ باتروم تو بنے ہیں لیکن بچوں کے استعمال کیلئے نہیں ہیں جیسے کہ یہاں پہ اس وقت دیکھو ہم نے پنچائت کی طرف سے رپیر میٹ میں بھی باتروم بنائے سی وی پی پی این ایچ پی سی سے بھی باتروم یہاں پہ بنوائے ہیں لیکن یہاں پہ پانی کی بلکل خستہ حالی ہے کم سے کم ہمارے بچوں کو یہاں سے دو کلومیٹر دور جا کے وہاں سے پانی لانا پڑتا ہے پینے کے لیے اور ٹیچر سائبان جو ہیں یہاں پہ وہ صبح خود جاتے ہیں ادھر سے آتے وقت پانی لے کے آتے ہیں اور کبھی کبار یہاں کے ٹیچر اپنی گاڑی لے کے خود جاتے ہیں پانی لانے کے وہ بچوں کو پڑھائیں گے وہ پانی ڈھولان کریں گے کیا کریں گے سر یہاں ایک بار نہیں میں نے ہزاروں بار یہ جو ہماری جرنل ڈسٹک ڈولومنٹ کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے جتنی بھی میٹنگیں ہوئی اتنی بار میں نے ڈی سی صاحب کے نالج میں لیا اور جو ہماری ڈسٹک ڈولومنٹ کانسل کی چیئرمن ہے اس کے بھی نالج میں لائے اس بات کو اس کے بعد میں نے ایک فیکس بھی کیا اور ایک لیٹر بھی لکھا جو پی ایچی ڈائریکٹر ہے ان کو بھی لکھا جتنے بھی ہیں کمیشنر سیکٹری ہیں ان کو لکھا لیکن آج تک اتنی خستہ حالی جو ہے اس پنچائت میں اور اس بلاک میں ہے سب سے زیادہ یہاں پہ پانی کی کریسز ہیں اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے پہلے تو کم سے کم ان کا سپروائزر یا کوئی نہ کوئی جئی جب میری بلاک کی ڈولومنٹ کانسل کی میٹنگ ہوتی تھی بلاک ڈولومنٹ کانسل کی اس وقت آتے تھے ابھی ایک پی ایچی کی باقی بات چھوڑو اب پی ایچی کا ایک کیج ون لیور بلاک ڈولومنٹ کانسل کی میٹنگ میں آنے کیلئے زحمت نہیں کر پاتا یہ حالت ہے یہاں پہ اور اتنی خستہ حالی ہے یہاں پانی کی بری حالت ہے یہاں کک کو کک بچاری ایک لیڈیز ہے یہاں پہ وہ کب پانی لائے گی اور کب یہاں ایک سو چالیس بچوں کے لیے ایک سو چالیس بچوں کے لیے وہ پانی جو ہے پانی لائے گی اور بچوں کے لیے وہ کھانا تیار کری گی ایک سو چالیس تقریباً لگ پک یہاں کا رول ہے کب وہ بچاری یہاں کھانا تیار کرے گی ایک لیڈیز ہے بانی کر کے ابھی ای ڈی ڈی سی صاحب بھی ابھی یہاں پہ آ رہے ہیں ہم ان سے بھی ملیں گے ان کو بھی دکھائیں گے یہاں پہ ایک اینٹی آفیس کا کچھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کے لیے وہ لینڈ ویریفکیشن کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں ہم ان کو بھی دکھائیں گے اور پانی ہمارا جو یہ یہاں پہ پانی آ رہا ہے جو جرنل لائن یہاں پہ کھان پورا میں وہاں پہ ایک ریزوائر ٹینک بنا ہوا ہے تو وہاں پہ پانی پہنچتا ہی نہیں ہے اور ایک ایجوال لیور ہمارے پاس ہے ایک بزرک مام دیا وہ کہاں جائے گا وہاں پہ ایک پائپ جو پائپ لگی ہوئی ہے اس سے پائپ کا ایک ٹکرہ رکھا ہوا ہے وہاں سے ٹپنا ہے وہ بندہ وہاں پہ ٹپ پائے گا یا نہیں پائے گا کم سے کم دو بندے ساتھ میں ہونے چاہیے ایک دوسرے کو پکڑ کے تین بندے ساتھ میں ہونے چاہیے کل ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ ہمارا اس پانی کو موڑنے کے لیے جو بھی لوکل جاتا ہے کبھی لیڈیز جاتی ہے کبھی وہ بچارہ خود جاتا ہے کبھی کیا بیمارداری بھی ہوتی ہے اس کو کبھی کچھ نہ کچھ آ کر ابھی جب تک ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تو کرتا ہے جب ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا ہے کبھی بیمارداری کسی بیمارداری میں چلا جاتا ہے تو اس وقت لوکل لوگ بھی جاتے ہیں اور ایسے بھی لوگ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں لیکن کرے گا کرے گا کیا اتنی آبادی یہاں بڑھ چکی ہے جتنے بھی پروجیٹ ایفیکٹڈ فیملی ہیں وہ سارے اوپر مکان بنا چکے ہیں اوپر بس چکے ہیں پانی پورا نہیں ہوتا ہے ہمارے پر ڈیوڑھ انچی پانی آتا ہے ڈیوڑھ انچی پانی پہ کم سے کم ہمارے تین سے ساڑھے تین سو گھر ہیں ساڑھے تین سو گھر ہیں اور کم سے کم اسی پانی پہ ہمارے دو تین سو کھول ہیں پتھر نے کی یہاں پہ ایک پولیس پکٹ بھی ہے ان کو پوچھا جائے ان کو بیچاروں کو پانی نہیں ہے یہ کسی نے کسی گاڑی والے کو پکڑ کے جا کے نالے سے چشمے سے پانی لاتے ہیں اور بلاشٹ کی اتنی خستہ حالی ہے یہاں پہ بلاشٹ سے جتنے بھی چشمیں وہ سارے دس چکے ہیں زمین میں پانی ابھی ہے ہی نہیں ایک نالہ ہمارے پاس ہے ایک نالہ وہ ایک سائٹ کمپنی نے ایک وائر کر لیا دوسری سائٹ سے سی وی پی پی لے گئی ہمارے پاس کون سا پانی بچہ ہے زمینے بھی گئی پانی بھی گیا اب ہمارے لوگوں کے پاس بچہ کیا ہے سی وی پی پی نے پیسہ دینے کے بجائے پانی دینے کے وعدہ کیا پانی دیں گے بجلی دیں گے سارا کچھ دیں گے لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے سکولوں کے حالت یہاں بول رہے تھے ہم کالج دیں گے یہاں یونیسٹری دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے بڑے بڑے وعدے کیے جب ان کو زمین لینی تھی آج کچھ ہی نہیں اٹھائیس کروڑ روپیہ ایریہ ڈیولومنٹ پلان کے لیے آیا لیکن ابھی تک وہ پیسہ گیا کہا وہ اپنیمنٹ نہیں ہوا پلان بنا کے ہم نے دو کروڑ پی ایچی ڈیپارٹمنٹ کے لیے دیا یہاں پہ گرام سبا میں میٹنگ کر کے ابھی تک اس پیسے کا پتہ نہیں سکول میں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے چار کمرے ہیں ٹوٹل ایک سو چالیس کا رول ہے یہ چار کمروں میں اوپر کمپیوٹر لگ گئے ہیں اور ڈیکس اس میں سکول میں چلو شکریہ اتنا کرتے ہیں ہم ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا یہاں پہ کیا کہتے ہیں ڈیکس دیئے ہیں ڈیکس کے لیے جگہ نہیں ہے ایک دو کمرے وہ بھر کے اب بچوں کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے ابھی زبردستی آپ آئے ابھی بچوں کا ہم نے اندر بٹھائے در باہر بٹھائیں گے کیسے باہر گرونڈ کی حالت دیکھیں اب زبردستی بچوں کو ایک کے اوپر ایک ٹھوس کے ہمیں اندر بٹھانا پڑتا ہے اور دوسرے یہاں اگر سٹاپ کی آپ بات کریں سٹاپ کی بات کریں یہاں ٹوٹل چار ٹیچر تھے ابھی میں شکریہ کرتا ہوں جو ہمارے سی او صاحب ہیں ان کا کہ انہوں نے میری روکیسٹ پہ میں نے ان سے روکیسٹ کی انہوں نے میری روکیسٹ پہ کم سے کم تین ٹیچر یہاں پہ دی ہے لیکن ابھی بھی ہیڈ ماسٹر نہیں ہے ابھی بھی کم سے کم تین چار ٹیچروں کی ایک ہیڈ ماسٹر کی پانچ پوشٹیں ابھی بھی کھالی ہیں ہائی سکول میں سب سے زیادہ رول ہے ہمارے ناکسینہ کے یہاں پہ اور ہائی سکنڈری سکول میں ہائی سکول یہ ہے اور ہائی سکول ہے گلار میں ہے دوسرا کوارڈ میں اور ہائی سکنڈری ہماری اولی میں ہے وہاں جا کے آپ اولی میں دیکھیں ہائی سکنڈری کی کیا حالت ہے جو سب سے ناکسینہ کا بڑا سکول ہے وہاں پہ دیکھیں کیا حالت ہے گلار ہائی سکول میں آپ چلے جائیں کوارڈ ہائی سکول میں آپ چلے جائیں میڈل سکول کوارڈ میں چلے جائیں آپ چھچھا میں جا کے دیکھیں پریمری سکول یہ کہتا ہے فارٹ ہے اس میں جا کے دیکھیں میڈل سکول کیروہ وہاں پہ دیکھیں میڈل سکول کڑینی ہے وہاں پہ دیکھیں جا کے جہاڈ میں چلے جائیں کسی جگہ بھی چلے جائیں کئی سکول کو چھت نہیں ہے کئی سکول کو کھڑکی نہیں ہے کہیں سکرپا کر باتروم ہے وہاں پانی نہیں کہیں تو باتروم بھی نہیں کہیں ابھی بیلڈنگیں ہی نہیں ہیں اب آپ کی کیا ڈیمانڈ رہے گی میری ڈیمانڈ رہے گی میں لیفٹنان گورنرز کی انتظامیہ سے اور ڈی سی کی استوار سے خاص کر اور بہت اچھا ہونار ڈی سی ہے ہمارا جو ابھی آئے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ یہاں پہ کام جیسے چل رہے ہیں ایسے کام اچھے طریقے سے کام لے رہا ہے لیکن میری مہدبانہ گزارش رہے گی ڈی سی صاحب سے لیکن ابھی تک میں ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے میں ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہدبانہ یہ میری گزارش ہے ہم لوگ جتنے بھی یہاں یہ ایک ایسٹی کومنیٹی کے بیس پہ ریزویشن ہوئی مطلب کہکتے بلاک ہیں یہ بلاک اس وقت ایسٹی کے لیے ریزرب بلاک ہوئی ہے لیکن ایسٹی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ایسٹی لوگوں کو پانی چلو لوگوں کی بات چلو لوگ تو کریں گے لیکن سکولوں کی یہ حالت ہے بعد میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھئی ایجوکیشن کی طرف ایجوکیشن کی طرف کیسے جائیں گے ایجوکیشن کی طرف راکیب کرنا سب سے پہلے صفائی ہے پانی ہوگا صفائی ہوگی ہمارے بچوں کی حالت آپ دیکھیں بچوں کی حالت آپ میڈیا والے ہیں بچوں کے اندر کلاس میں حالت دیکھیں پانی نہیں ملتا وردی دونے کے لئے پانی نہیں ملتا سرد ہونے کے لئے میں نے کل سرد ہویا ہے ابھی صبح پانی نہیں ملتا سرد ہونے کے لئے ایک لڑکے کو صبح بیجا ہے پندرہ ل củر پانی لے کے آیا ہے پانچ بندے گھر میں آئے اور ان کو صبح چاہی پلائی پندرہ لٹر پانی لے کے دو کلومٹر دور سے آیا ہے یہ حالت ہے یہاں کی میری ڈی سی صاحب سے یہ گزارش رہے گی میں ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدارہ میربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں خدارہ کم سے کم اس ناکسینہ بلاک میں جہاں تین تین کمپنیاں چل رہی ہیں ڈیسٹ اتنا ہے حد سے زیادہ رات کو سونے نہیں دیتے ہیں لیکن اگر ہندوستان پورا پوری کنٹری ہماری اگر ناکسینہ سے ڈیسٹ اکستوار سے اتنا فائدہ اٹھا رہی ہے اتنی بجلی بن کے تیار ہو کے اس ناکسینہ سے باہر جائے گی تین پورا جٹ کا کام یہاں پہ لگا ہے لیکن خدارہ میربانی کریں ہم لوگوں پہ ظلم نہ ہو اتنا جتنا ہو چکا ہے میربانی کر کے آپ یہ کام کریں ناکسینہ کو کم سے کم پانی تو دیں اگر نائی گھڑ سے پانی کستوار پہنچ سکتا ہے کیا یہاں سینگھڑ سے پانی پتھر نکی نہیں پہنچ سکتا کواڑ والوں کو پانی نہیں مل سکتا چیر جی والوں کو پانی نہیں مل سکتا چھچا والوں کو پانی نہیں مل سکتا پولر والوں کو پانی نہیں مل سکتا ہر جگہ چھچا میں ایک پولر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں صبح لائن لگانی پڑتی ہے گاغر لے کے شام تک اور شام کو اگر قسمت سے کسی کو پانی اگر دس لٹر مل گیا مل گیا نہیں تو شام کو خالی واپس آنا پڑتا ہے ایک بندے کو کنٹینو دن کو پانی کے پیچھے رہنے پڑتا ہے اور میری بار بار میں ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ جل جیون جل جیون لیکن دو تین سال سے ہم سن رہے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ نہیں اپلیمنٹ ہوا ہے خدارہ مہربانی کر کے کم سے کم یہاں ان لوگوں کے حالت خود آ کے یہاں پہ دیکھیں